بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حالات میں ہوں سے چودری کل خبر دی تھی کہ حکومت نے فواد چورت صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں بتایا تھا جناب کا وینہ نے منظوری دے دی ہے کہ جناب شباہ شریف کے خلاف کاروی کی جائے کہ وہ اپنے بھائی کو واپس نہیں لارا تو اس بابت لاہور ہائی کوٹ سے ریو کیا جائے درخواست اس پر ایک میلہ کیا تھا اور پھر اس حوالے سے سنا ہے خبر ہے کہ ٹارنی جنرل پاکستان نے پنجاب حکومت سے کوئی رپورٹ شپورڈ مانگی ہے خطیت لکھا ہے وہ خط کیوں لکھا گیا ہے اس پر بات کریں گے اور پھر نیاں شباہ شریف اور حمزہ شباہ نے جو ایف ای اے میں ان کے خلاف قدمہ ہے اس کی کوئشمنٹ کے لیے اس کے اخراج کے لیے لاہور ہائی کوٹ سے ریو کر لی ہے تو یہ عدالتوں کی طرف سیاستدانوں کا جو رجحان ہے وہ اچانک بڑھ گیا ہے ماضی کی نسبت ماضی میں جب سال ڈیٹھ سال پہلے وہ عدالتوں سے تھوڑے کنی کا طرح آ رہے تھے اب کیا ان کا اعتماد عدالتوں پر بحال ہو رہا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے وہ کہتے ہیں وہ عدالتوں کا ازاد چھوڑ دیا کوئی ایسی بات ہے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات جو ہم کریں گے وہ ہے کہ وہی عمران خان اور راولپنڈی کے درمیان جو تنازہ تنوزہ چل رہا ہے اور بڑا تاثر دینے کی کوشش کی جاری ہے اکومت کی طرف سے کہ ہم ون پیج پہ آگے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایسا تو سب ٹھیک ہے اوکے ہے اور فوج جو ہے وہ ہماری سابارنی نیٹ ہے تو وہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتی ہے اور مسائلی تعلقات ہیں ہمارے یہ میرے جو ویورز ہیں وہ بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ باجی تو اسی کندیوں کے نہیں ایک پیج دیجی ایک پیج دیجی ایک پیج دیجی پکا پتا کرو فقی خبر یہ ہے کہ وہ ایک پیج پہ نہیں ہے عمران خان صاحب جو باتیں شاتے ہیں وہ بات میزی اور یہ وہ جو باتیں اپنے کرتے ہیں حضرہ کے درمیان بیٹھ کے وہ راولپنڈی والوں تک من منوان میں جو بھی پوری پوری لفظ بی لفظ باتیں وہ وہاں پہنچتی ہے اور وہاں وہ پہلے ہی ایک خاص محول ہے وہاں راولپنڈی میں تو وہ ایک ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان میں کوئی فوڈ شوڈ ڈلوا دے دسپلن خراب ہو جائے کوئی اس طرح کوشش کر رہے ہیں کوئی تالے آدمائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ کبل نز وقت نئے آرمی چیف کا تقرر کر دیں باجوا صاحب کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو بیان نہیں کی جائے سکتے کہ بہرحال اس کو آپ میں کیا آپ اس کہوں کہ چلو ایسا کر لیں کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کمزورجیا بندہ ایسی بات کی جا رہی ہے دریازم اور اس سے خان صاحب نے کہی ہوگی کہیں پہ کہیں سے کہیں نہ کہیں اس کے علاوہ بھی تین چار چیز دیں اور بیچ میں شامل کر لیں کہ ایسا ہے یہ ہے وہ ہے تو جناب نیا آرمی چیف تگڑا لائیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے جو سب کو کنٹرول کرے گا کسی کی نہیں سنے گا اس طرح کی باتیں لیکن دوسری طرف راولپنی والوں نے ایک میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے بابوں شاپوں سے ساپتاب کروایا اگر خان صاحب نے کوئی تعلیہ آتمائی کی بریکل میں نے بھی لاغت پر کیا ہوگا ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ نہ جمہوریت کے لیے اچھا ہوگا نہ خان صاحب کے لیے اچھا ہوگا نہ ملک کے لیے اچھا ہوگا وہ خطرناک دونوں طرف سے جو ہے وہ آخری جو حدود ہوتے نا آخری حدوں کو چھونے والی بات وہ کام ہو سکتا ہے اس لیے وہ خان صاحب کی جو تعلیہ آزمائی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں وہ اس کی ہوا جو ہے وہ نکل رہی ہے دوسری بات کہ اپوزیشن کے ساتھ ان کو کیسے لے کے چلنا ہے کیا معاملہ ہونا ہے ماضی میں تو کچھ شرف سے اتھر رہتے نہیں تیا پوزیشن والے جناب صاحب نے اکتظار دے وہ بات چلال مل کے چلال آنگے اس دفعہ ذرا پڑا چیٹا ڈالا ہوگا انہوں نے کہ جناب جی ہم ڈیٹھ سال کے لیے آئیں گے اگر اس کو گرا دیتے ہیں انہوں اس تبدیلی لیے آتے ہیں تو پھر ہم کھل کے کھیل نہیں سکیں گے کھل کے اپنے اقدامات نہیں کر سکیں گے وہ شرطیں شرطیں وہ ختم ختم ہو رہی ہیں نون لیگ کی طرف سے زیادہ ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے شاید زیادہ ایسا معاملہ نہیں ہے نون لیگ کی طرف سے خات اور پر نواز شریف کی طرف سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ وہ اپنے دائرے میں رہیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے خان صاحب گئے جا گئے وہ کل میں نے بات کی تھی کہ وہ کہتے ہیں فروری کارڈج میں بطور وزیرنز بڑی اوکی گل اب ایک نئی چیز سامنے آئی ہے نئی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت یعنی جیسے کہہ رہے ہیں کہ خرشید شاہ صاحب کو دریازم لے ہیں دریمینی ایسے کے لیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شباہ شریف صاحب بھی ہو سکتے ہیں کچھ شاہد خاکان عباسی صاحب کا نام بھی لے رہے ہیں اور خان صاحب نے جانا ہی جانا ہے یہ بات وہ کہتے ہیں تیہ لیکن وہ کیا کریں گے پھر وہ اگر خرشید شاہ صاحب کے اکومت آگی تو کیا وہ فورا انسملیاں توڑ دیں گے یا خاکان عباسی صاحب یا شباہ شریف جو بھی جس کی بھی حکومت بنتی ہے یا کچھ اور بندہ جس کا نام ابھی تک سامنے نہیں ہے اس کو وزریادہ منتقب کر لیا جاتا ہے تو پھر وہ حکومت کیسے چلائے گا جس کو منتقب کر لیا جاتا ہے وہ کیسے حکومت چلائے گا تو اب جو نئی تجویر سامنے آئی ہے وہ ہے قومی حکومت یہ بڑی آپ کے لیے شہد اور میرے لیے بھی حیرت کی بات ہے کہ قومی حکومت بنا دی جائے جس میں تمام جماعتیں ہو سکے تو پی ٹی ای کو بھی شامر کر لیا جائے جو خان صاحب پتہ نہیں اس وقت کیا کر رہے ہوں گے کیا کر نہیں کر رہے ہوں گے اگر بزارتیں اس میں ان سے چھین لی جاتی ہے تو پھر ایک قومی حکومت بنا دی جائے جس میں تمام جماعتیں مل کر جو بحران پیدا ہو گیا اس وقت ملک میں اقتصادی اور معاشی بیروزگاری ود انتظامی جو کچھ بھی ہے وہ کہتے ہیں اس کو ایک بندہ اگر کور کرے گا نون لیگ کی حکومت آ جاتی جی پیپلز پارٹی کی تو سارا گاند جو ہے وہ اس پر اور اس کی جو عباب مقبولیت اس میں کمی آئے گی کیونکہ ڈیٹھ سال تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہونے اس کے لیے یہ اکراستہ نکالا جا رہا ہے کہ قومی حکومت بنا دی جائے جو یہ عرصہ پورا کریں یا اس سے بھی زیادہ ایک سال عرصہ یعنی کہ ڈیٹھ سال رہتا ہے ڈھائی سال کے لیے قومی حکومت ڈھائی سال کے لیے وہ کہہ دے ہیں قومی حکومت بن سکتے ہیں آئین میں اکراستہ مجود ہے آئین کارٹیکل دو سو بتیس سا بارٹیکل سکس وہ یہ قومی سمبلی کو یہ اکتیار دیتا ہے کہ ایمرجنسی حالات میں وہ اپنی مدد میں ایک سال کے لیے تحصیح کر سکتی ہے یعنی ایک سال پانچ سال کے لیے چھ سال جو قومی سمبلی ہے وہ خود ہی ایک سال کا اضافہ کر کے چھ سال تک اپنی مدد جو ہے وہ میاد جو ہے وہ لے جا سکتی ہے ایک سال سے زیادہ نہیں ہے اور جہاں ظاہر ہے پھر حکومت بھی ایک سال اور وہ کدر آئی سال میں آپ قومی حکومت بنا کے سارا کچھ صدا بدرا کر دیں ہو سب کو وہ ہموار میدان کھیلنے کے لیے ملے گا اور جو ملک اس وقت جس بحران میں ہے وہ اب دیکھنا یار وہ بڑا چل رہا ہے کہ وہ سترہ ویسے جو بچوں کے دودھ پہ لگ گیا ہے وہ ٹیکس اس کی معافی کے لیے جی آئی محفی کے پاس درخواست دیتے گئے ہیں جنہاں آپ دودھا لی گالسن جان چھٹا دیو یعنی وہ جو چیزیں کھانے پینے والی چیزیں ضروری ان پر جو ٹیکس لگایا تھا جو بھی پیک چیز ہوگی پیکنگ میں ہوگی جو بھی چیز اس پر ٹیکس انہوں نے سترہ ویسے ٹھوک دیا ہوئے جو بھی وجل پیش ہوئے اس میں تو وہ اس کے پاس گئے ہوئے ہیں اس حد تک حالت اس وقت ملک کی خراب ہے دیوالیاں ہونے کے قریب ہے اللہ رحم کرے اللہ ماف کریں تو وہ ایک سال کے لیے اگر حکومت ڈائی سال کے لیے اگر قومی حکومت بن جاتی ہے اور وہ اپنے جو بھی الیکشن میں اصلاحات کرنی ہے نیب کبانین میں اصلاحات کرنی ہے کوئی تنسٹیوشنل امنڈمنٹ ضروری ہیں اگر وہ کرنی ہے تو وہ کر کر آکے پھر وہ حکومت جو ہے وہ الیکشن میں چلے جائے گی یہ ہے آپشن ایک جو نئی آپشن آئی ہے قومی حکومت والی لیکن وہ اس بات پہ بھی لوگ جو ہیں خاص طور پر نون لیگ والے فوری الیکشن والی بات پہ کہ جو بھی وزریعظم آئے وہ اپنا فوری قور پہ حکومت تحلیل کرے اسمبلیاں تحلیل کرے اور الیکشن میں چلے جائے نبی دن میں الیکشن ہو جائے لیکن قومی حکومت والی بات جو ہے اس پہ بھی زور دیا جا رہا ہے کہ ایریل بھی گوھر کرو یار ان کو کٹھی ہو کے ملک ان کرنا نا مسائل چو یار ٹھیک نا ذاتی نا پساند نا پساند چھڑو ملک واسطے کٹھے ہو کے ڈیر سال تھوڑکو ہے ڈیر سال نہیں تیک سال دیکھ مزید اسمبلی خود یہ قانون بنا کے ایک سینٹین ایک سال کے لئے ملک میں معاشی ایمرجنسی لگ جائے کچھ اور ایمرجنسی لگا دیں کوئی ایمرجنسی لگا کے بنیادی انسانی کو بحال رکھتے ہوئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمرجنسی ایسی لگے کہ بنیادی انسانی کو بحال رہے یہ تو مرضی ہے نا ایمرجنسی کاٹر کیا نکلتا ہے تو وہ پھر اللہ کا نام لے کے حکومت جو ہے وہ پورا کرے اپنا اور اب دوسری بات کہ شباز شریف اور حمزہ شباز نے اے درخواست دائر کر دیئے لاہورہی کوٹ میں وہ درخواست ہم آپ کو دخواہ بھی دیتے ہیں اس کو کچھ ہی سا انہوں نے ان کے خلاف جو اے جوزر بیس میں ایک ایف آئی 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 نمبر تیٹی نائن میرا خیال ہے جس میں وہ منیلانڈ رینگ اور وہ کہتے ہیں سولہ عرب اور پتہ نہیں کتنے کروڑ کی وہ کہتے سترہ ہزار ٹرانزیکشنز اتنے کی ہوئی ہیں عربوں کی اور یہ وہ تو وہ میں نے یہ ذکر کیا تھا عرض کیا تھا بار بار عرض کیا تھا کہ جناب یہ کیس بن نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی کیس نیب نے منہیا ہوگا ہے منیلانڈرنگ والا جنیب ریفرنس ہے وہ وہ بھی یہی ہے کہ جناب انہوں نے منیلانڈرنگ کی ٹی ٹیز کے ذریعے بین آمی اکاؤنٹوں میں اور اماؤنٹ بھی تکریبا یہی ہے اور اکاؤنٹ بین آمی کھاتے جو ہیں ٹھائیس وہ بھی وہ ہی ہیں الزامات بھی وہ ہی ہیں اب اس کو انہوں نے کر دیی چیلنج میں نے کہا یہ ایک ہی جورب میں دو سائن ہی نہیں مل سکتے دو مقدمات نہیں چل سکتے ایک ہی جورب میں اور اس کو چیلنج کرنا جائے گی لیکن وہ چیلنج نہیں کر رہے تھے وہ اس لیے نہیں کر رہے تھے میں نے میری بات ہوئی تھی ان کے کچھ لیگل ٹیم سے تو انہوں نے کہا جناب یہ وہ نہ ہو کے تھپا لگ جائے عدالت سے تھپا لگ جائے بہت سارے کبانی نے ایسے آئے پچھلے دنوں جو آئین سے بظاہر مصادم تھے لیکن ان کو چیلنج نہیں کیا گیا نیابارینس بشمول نیابارینس تو وہ یہ کہتا ہے کہ جناب عدالت سے ٹھپا لگ جائے لینے کے دینے نہ پڑ جائے اب انہوں نے جو درخواست دائر کی اس میں یہی بات کی ایک تو وہ ہی ڈیبو ٹی اپنی والی کے دوری سزانی مل سکتی بدنیتی کی بات ہے اور ایف آئے کی ڈکشن کی بات ہے کہ کیا ایف یہ جو ہے وہ یہ کاروائی جو جس انداز میں جیسے کر رہی ہے اس جرم میں تو وہ اس کا اختیار ہے بھی انہیں اور سولہ ماہ تک انکوائری کو التواہ میں رکھا جیل میں بھی چیزیں پوچھی گئیں جو نیاب والوں نے پوچھی وہی باتیں انہوں نے پوچھی وہ کالی جا پرسوں مشیر محمد صاحب جو سابق ڈی جی ایف آئے ہیں وہ لاہور میں تھے تو وہ اپنی پیشی بھوکت نہیں آئے ہوئے تھے تو ان سے صافیہ نے جب بات کی تو انہوں نے اس جو ایف آئے آرہ ہے دو در بیس والی حمزہ اور شباز کے خلاف اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا انہوں نے اس کیس کا انہوں نے کہا کہ جناب مجھے بھی کہا گیا یعنی عمران خان صاحب نے مجھے بلا کے جو میں ہم میں بتاتے نہیں ہوتے ان کا انٹرویو ایک کہ مجھے بلا کے یہ کہا کہ جناب یہ کام ہے بھلا ہے کام ہے اور پھر دو افسروں نے کہا اور یہ کہا تو وہ کہتے ہیں میں نے یہ فائل کیس پڑا ہوئا ہے اور 35 سال کا میرا تجربہ ہے انکوائری کا انکوائری کا تو میں نے اس وقت کہہ دیا کہ یہ کیس نہیں بنتا یہ جو حمزہ والا اور شباز شریف والا فائل نے کیس پنایا ہوئا ہے وہ کہتے ہیں یہ کیس نہیں بنتا میں نے کہہ دیا تھا لیکن پھر میں نے اخبار میں بڑا کہ انہوں نے کیس پنا دیا ہے اس کیس میں جان نہیں ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ عدالت میں کیوں گئے ہیں عدالت میں شاید اس لیے گئے ہیں کہ ان کا اعتماد جو ہے وہ بھال ہو گیا ہے عدالتوں پر یا یہ آپ جس سمجھنے لگ گئے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہے وہ پیچھے سے کوئی ویٹس ایپ کے ذریعے کوئی آٹر شاٹر نہیں آئے گا بلکہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہوگا اس کے مطابق یہ دیکھنا وہ نیشنل پارک والا جو اسلامبہ رائی کور نے ججمن دے دی ہے وہ ان کے موں سے وہ شیر کے موں سے نوالہ چیننے والی بات ہیں وہ بہت ہی جرت کے ساتھ دیا گیا فیصلہ ہے وہ وہ چھوٹی موٹی بات نہ اس کو سمجھے ٹھیک ہے نا اور پھر نیب والے کہتے کہ جیسے اسلامان نے بھی واپس لے ہونا میرا کیا لکھیں ایتھے شبا شریف نے بھی بات چلے جائے نا وہ الٹیکل کرتے پہنے بہرحال دیکھیں اب عدالت میں کیا ہوتا ہے کب کیس لگتا ہے کب نہیں لگتا تو بہرحال انہوں نے بدنیتی اور ڈبر چپٹی دو نکات کی بنیاد میں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں اور پھر شبا شریف والا بھی معاملہ جو ناہلی والا ہے اس میں بھی بڑی ایکٹیو ہوگی ہے سپریم کول بار سوسییشن اور جلد جلد وہ معاملہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہلو جانا ہے انشاءاللہ وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو وہ اب پریشن نہیں رہا پریشن ختم ہوگیا عدالتوں پہ عدالتیں انڈیپینڈنٹ جب فیصلے کریں گی تو وہ اس کی نئی تشریح آیا کہ سکٹی ایک ایک تو یہ ہے کہ سکٹی ٹو ون ایف جو ہے وہ صادق اور امین والا تحجیات نہلی والی بات کہ انہوں دو بڑے اہم نکات ہیں ایک تو یہ کہ تشریح کرتے وقت بنیادی یعنی حقوق کو مرد نظر رکھا جانا چاہیے ان پر زادنی پڑنی چاہیے اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے اگر ان کی بندہ صادق اور امین نہیں ہے اور بعد میں وہ تائب ہو جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے اور مقفرت کے دروازہ بھی ہمیشہ کھلا ہوتا ہے تو یہ کیا ہوگا کہتا ہے جات نہلی کہ وہ کہتے ہیں ایک تفاہ کے لیے ہوتی ہے اب وہ نواز شریف کے حوالے سے یہ کہہ رہا تھا جناب انہوں نے دی ہوئی ہے زمانت شباہ شریف نے اس کو واپس لانا ہے اس میں میں بڑا دو تین دفعہ بھی لاکھ کر چکا ہوں بلکہ کل بھی میں نے کیا اور ایک بھی لاکھ میں میں نے یہ کہا تھا کہ فواد صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں یہ تین تیار دن پرانی بات ہے بلکہ میرے کل یہ کم ید دو کی بات ہے جنوری کی کہ اٹھانی جنرلہ فرس کو جی اٹھانی جنرل کو ایسی ہدایت نہیں آئی کہ آپ فائل کریں شباہ شریف کے اکلاہ پٹیشن کہ جناب آپ نے وعدہ کیا تھا بھائی کو واپس لانے کے لیکن واپس نہیں لائے تو کل پھر ظاہر ہے کبھی نہ جلاس میں وہ ایک منظوری ہو گئی تو میں نے کہا کہ ہاں اب ٹھیک یہ کہہ رہے ہیں اور اس وقت میں نے یہ کہا تھا پچھلے سے پچھلے بھی لاکھ میں اس بھی لاکھ میں جو انسا بھی بھی لاکھ تھا جس میں یہ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ اٹھانی جنرلہ فرس ضرور پوچھے گا کہ کیا ہائی کمیشن کے پاس ہائی کمیشن نے اپنا نمائندہ بھیج جا ہے ان کے مالج ڈاکٹر لارنسا جو بھی ان کے مالج ہیں نواز شریف کے ان سے ملنے کے لیے جیسا کہ انہوں نے یقین تھا نہیں کروائی تھی ایک بات دوسرا یہ جو میڈیکل ریپورٹس وہ بیٹے رہے ہیں لوہر آئی کورٹ نے کہا تھا نا اور وہاں یقین تھا نہیں تھی شباز شریف کے وقتن فوقتن ان کی ہم بجباتے رہیں گے جو میڈیکل ریپورٹس ہیں اور پھر اسلامباد آئی کورٹ نے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ شفتوں کے لیے ان کی زمانت دی تھی جب وہ بہت شدید بیمار تھے اور پھر باقی معاملہ ریفر کر دیا تھا کہ ان کو یہ پنجاب اکومت کا بھی اختیار ہے کہ وہ ان کو زمانت دے سکتی ہے تو پنجاب اکومت نے جب وہ ریپورٹس ہیں آئی تھی وہ والی وہ ٹائم ختم ہو گیا اسلامباد آئی کورٹ والا تو پنجاب اکومت نے انوازشری باہر جا چکے تھے تو پنجاب اکومت نے وہ ڈسنوٹ کر دی ان کی جو ارزداشت تھی زمانت والی ریپورٹس ہیں انہوں نے مند ہے اب میں نے یہ ارزد کیا تھا کہ جب تک وہ بیمار ہیں یہ کلیر نہیں ہو جاتا کہ وہ سفر کے قابل ہیں تب تک نا پابند ہیں شباز شریف انہیں واپت لانے کی نا وہ خود جب تک ڈاکٹر اوکے نہیں کرتے کہ اب آپ سفر کر سکتے ہیں اب یہی بات مبینہ طور پر اٹارنی جنرل پاکستان میں پنجاب اکومت سے پوچھی ہے کہ جناب آپ کے پاس جو ریپورٹیں چکوٹے ہیں جو ہائی کوٹ میں جمع ہوتی رہی ہیں ان کا معاہر ڈاکٹروں سے کروا کے انیلسس تجزیہ پھر ہمیں بتائیں کہ جناب ان ریپورٹوں میں کیا غلط ہے کیا نہیں ہے ایسے نہیں ہم نے موٹ آ کے دعالم میں چلے جانے اپڈیشن فائل کر دی نہیں ویسے میری ٹانی جنرل حفظ میں بات ہوئی تو ایک بڑے افسر ان کے کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت مجبور کرے گی جیسے جی پا دے آنگی ڈسمیس ہو جائے گی کی ہو جیسے گا زیادہ زیادہ بہرحال وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ بات کلیر ہو جائے کہ نواز شریف فٹ ہیں جانبوچ کے نہیں آ رہے پھر وہ کہتے ہیں پیٹیشن میں جان ہے ورنہ ڈسمیس ہو جائے گی نا شباز شریف پہ اوپر کو حرف آئے گا نا نواز شریف کے اوپر کو حرف آئے گا بارحال یہ بات بار بار لوگ کہتے ہیں کہ نیخلاب بدورد مانت نہیں ہو سکتی لیکن اگر ایف ویڈی اپر جنرین یقین دانی کروائی ہے اس کی خلاف ورد یوتیت پر تہین حضالت کی کاروائی ہو سکتی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں اٹانی جنرل حفظ والے کہ پہلے یہ پکا کریں کہ انہوں نے اپنی یقین دانی پر عمل درامل نہیں کر رہے نوازشری فٹ ہے اور وہ آ سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے اس چیز کا جائزہ لینے پھر ہم وہ ہے پیٹیشن ڈالیں گے سوائی سے میرا خیال ہے ڈیلی ہو جانا بھائی جان کیونکہ ان کے مالے تو لکھیں نہیں دیں گے کہ جناب نوازشری فٹ ہے وہ کیوں بتائیں گے وہ تو یہ کہیں گے کہ جناب وہ زیر علاج ہے ہمارے اگر زیر علاج ہے تو زیر علاج لکھیں گے وہ اگر انہوں نے ڈسچارج کر دیا ان کو یہ ان کا علاج بند ہو گیا ہوا ہے کہ یہاں سفر کے قابل ہیں تو یہ لکھ دیں گے اور خیال یہی ہے کہ جو پہلی والی بات ہے وہ سفر کے قابل نہیں ہے وہاں کے جو مالے جی نے جو ریپورٹنیں بھیجتے رہتے ہیں پاکتان اور وہ عدالتوں میں پیش بھی ہوتی رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سفر کے قابل نہیں ہے بہرحال اگر یہ خود چاہیں تو بیماری کی حالت میں باپت آنا چاہیں تو آجیں بہرحال جو پیٹیشن فائل کرنے والی بات ہے شبا شریف کے خلاف وہ اتانی اللہ حافظ ہٹکتہ کا شکار ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پکیاں گلنان لبلی پکے ثبوت کجنا پیم فٹ نے پھر شبا شریف کے خلاف کاروائی بن دی ابرنہ نہیں بن دی اب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ دوارہ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ